اعتباد اپنی جگہ خود اعتمام مجھے اپنی سیکسفیکشن ہے کہ الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا میں نے احتمام کیا آنکھوں کی بھی حفاظت کی زبان کی بھی حفاظت کی کانوں کی بھی حفاظت بھی دل و دیماغ کی بھی حفاظت کی اپنے آپ کو عمال میں لگایا تو الحمدللہ مجھے اپنی جگہ اعتمام اب اس کے بعد اللہ کے نبی سواصم فرما رہے ہیں کہ یہ جو روزے دار ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے پانچ انعامات دیں گے جو انعامات اللہ نے اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیئے یہ جو روزہ رکھنے کے بعد معدہ خالی رہتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے موں سے جو بدبو آتی ہے کہ یہ خود اس کو ناپسند کرتا ہے وہ بدبو اللہ کے آن مشک سے زیادہ قیمتی ہے کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس روزے دار کے حق میں دعائیں مغفرت کر دیئے اللہ یہ تیرا بندہ ہے صبح سے شام تک اس نے روزہ رکھا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے کب تک حتی یفتیرو جب تک یہ افطار نہ کر لے ایک ہے کہ روزانہ کا افطار ایک ہے کہ عید کے دن کا افطار حتی یفتیرو صدقت الفطر افطار کا صدقہ تو یہ پورے مہینے یہ مچھلیاں اس روزہ دار کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائے مغفرت و تستغفر لهم الحیتان حتی یفتیرو و یزین اللہ عزب جل کل یوم جنتہو تم یقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقو عنہم المعونہ ہو سکتا ہے کہ میرے نیک نیکوکار بندے وہ دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو کر ان مصیبتوں سے باہر آ کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت کو پابند بنا دیتے ہیں کہ ہر روز جنت اپنے آپ کو سجاتی ہے اللہ سجاتے ہیں اس جنت کو کہ میرا بندہ آ کر یہاں آرام کی سانس لے لے اتمنان کی سانس لے اور چوتھائی نام کیا ہے کہ جو سرک الشیاطین ہوتے ہیں ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے لہذا رمضان کے مہینے میں وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح نیم بہکا پاتے جس طرح وہ عام دنوں کے اندر اللہ کے بندوں کو بہک اور دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے مزیدیں بری ہوئی ہیں تلاوت بڑھ جاتی ہیں ذکر و عمال بڑھ جاتے ہیں اور بہنسوں کو اللہ تعالیٰ پھر پوری زندگی کے لئے قبول بھی کر لیتے ہیں اور پھر پانچوہ کی وَيُغْفَرُوا لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ آخری رمضان کی جو رات ہوتی ہے اللہ ان سب کی مغفرت کر دیتے ہیں صحابہ نے کہا کیا وہی لیلت القدر اہی لیلت القللہ نہیں لیلت القدر کا انعام تو الگ ہے یہ تو یہ ہے آخری رات ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو جس کے یہاں وہ مزدوری کرتا ہے وہ آخر میں اس کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے بلکل اسی طرح پورا رمضان اس نے روزوں کے ساتھ گزارا تلاوت کے ساتھ گزارا ذکر و نماز کے ساتھ گزارا اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں اس کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں